ہلو ہائے آدھا بھو سچے کال ایک بھر سے آگیا ہوں آپ لوگوں کے بیچ اور راج لے کر آیا ہوں اب آپ لوگوں کے پاس میں کیمپس کنیکٹ کیمپس کنیکٹ کا اگلا بک بوٹ اینیوے کا پارٹ بھاگ سطرہ آتم سندھے مٹائیں اپنے پرشن سک بنیں کسی نے کہا تم یہ نہیں کر سکتے کسی نے کہا تم وہ نہیں کر سکتے لوگوں کی باتوں کو سچ مان کر ہم آتم سندھے میں ڈوبے رہے اور بھول کر اپنی جیت کو خود مہنگلتیاں ڈھونتے رہے آتم سندھے ایک ایسا کیڑا ہے جو ایک بار انسان کے دماغ میں گھوچ جائے تو اچھے بھلے آتم چواشی کو بھی شنکہ کے گہرے میں لے لیتا ہے اسے خود پر ہی سندھے ہونے لگتا ہے کیا میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں سامنے والے میں کتنی قابلیت ہے پر میں تو کچھ بھی نہیں جانتا فنا آدمی کتنی بڑی پوشت سمال رہا ہے پر میں شاید اتنا یوگی نہیں کی میری ترقی ہو سکے میرے گھر والے بھی مجھے پسند نہیں کرتے میرے وجہ سے کوئی بھی خوش نہیں آدی اتیادی ایسے نہ جانے کتنی باتیں ایک انسان سوچ لیتا ہے کاران ہے صرف اس کے کچھ ڈر اور آشنگائیں جو اس کے کارانوں کے راستے میں تو کافٹیں کھڑی کر دیتے ہیں ایسی کچھ باتوں کے وجہ سے وہ کام کو ٹالنے لگتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے بہانوں کا سارا لیتا ہے جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ لوگوں نے ایک ایک کر کے میری اتنی کمیاں نکالیں کہ اپنے اول خوبیاں ہی رہ گئی ہیں مجھ میں یہ انسان تو اپنے پتی عطی آتم وشوا سے گھرا ہے مگر ہمیں اپنے آتم وشوا پر کام کر کے اسے کچھ ایسا دینا ہوگا کہ وہ اپنے آپ پر سندہ کرنا چھوڑ دے جس سے اس کی بہانیں بنانے کی لط اپنے آپ چھوٹ جائے اس کے لئے تین ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے پہلا اپنے لکشے کو اپنے ڈر سے بڑا منایں کچھ لوگ اپنے جیون میں کوئی لکشے ہی نہیں بناتے بس جیتے چلے جاتے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں آتم سندے کی وجہ سے یہ ڈر چھپا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا لکشے لینا ہے صحیح بھی ہوگا یا نہیں پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں کئی میں لوگوں کے مزاق کا کارنہ نہ من جاؤں آدھی اتیادی ان سب سندے ہو کہ چلتے وہ اپنے جیون کو سجدہ شاہ نہیں دے پاتے فلس فروب جب بھی کوئی ذمہ داریان پڑتی ہے تو وہ بہانہ بنا کر کنی کاٹ جاتے ہیں یعنی آنکھ بچا کر بھاگ جاتے ہیں اس ڈر سے مکتی پانے کے لیے اپنا کوئی لکشے نہ ادھارت کریں شروع میں آپ چھٹ چھٹے لکشے رکھ سکتے ہیں جو ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں پورے ہوں گے اس سے آپ کا ڈر ختم ہونے لگے گا ساتھی آت مشواس بھی آپ کا بھڑ جائے گا پھر کسی دمدار لکشے کی اور بڑھنے کا ساز ملے گا اپنے بھیتر کے آلوچک کو چھپ کر آئے ہیں انسان کا مان اکثر دو کے بیچ پھسا رہتا ہے ہوگا نہیں ہوگا اچھا ہے برا ہے کم ہے زیادہ ہے اس سے اس کا منوبل کمزور ہوتے جاتا ہے تم سے یہ نہیں ہو سکتا تم ڈر پوک ہو یہ تمہارے بس کا نہیں ہے ایسا بولنے والا کوئی باروالا نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر بیٹھا آپ مصندے کرنے والا آلوچک من ہے جیسے مان لیجئے آپ گرہنی ہیں اور آپ نے کوئی وینجن بنایا تو کام سماپت ہوتا ہی آپ کا من آپ کے آلوچنا شروع کر دیتا ہے پڑوسن نے یہ آلوچنا اچھا بنایا تھا تمہاری کوئی خاص نہیں بنی لگتا نہیں کسی کو پسند آئے گی میٹھا بھی کم ہے سادھی محنت بیکار گئی آدھی جس طرح من کے آلوچنا میں پھس کر وہ اگلی بار وہ وینجن نہ بنانے کا بہانہ دھونے رکھتی ہے من کے اس کھیل کو سمجھ کر اسے نظر انداز کریں اور اس کی باتوں پر تو کبھی بھی بشواس نہ کریں جب آپ اسے دھیان دینا بند کر دیں گے تو وہ بھی چپ ہونے لگے گا اپنے آلوچک من کی بات نہ ماننا ہی اس کی سب سے بڑی ہار ہوگی آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے تیسرا دوسروں سے خود کی طلنا بند کریں آتمان سندے سے نپٹنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ ہمیں دوسروں سے اپنی سفلتہ کی طلنا کرنے سے بچنا ہے جب ہم دوسروں کو اپنے ساتھ کوشیار سمجھتے ہیں یا ہمیں اپنی اپنی اپنیاں ان کے سامنے چھوٹی پرتیت ہوتی ہیں تو منہین باونہ سے بڑھ جاتا ہے کوئی بھی کارے کرتے ہوئے اپنے کو کم تر سمجھنے کا ایک بہانہ دینے لگتا ہے اس لئے کبھی بھی دوسروں سے اپنی طلنا نہ کریں اگر طلنا کرنی ہی ہے تو ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے یعنی پہلے آپ کیا تھے اور آج آپ کیا ہیں اس سے ہم سوئے ہی اپنی پرنہ بن کر آگے بڑھ سکتے ہیں اس سال پہلے رمہ جب چھوٹی تھی تو وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت چنتے ترہا کرتی تھی کیونکہ اس کے پتا جی کی آمدن ہی اتنی نہیں تھی وہ مہنگے سکول اور کالج کا کھر چوٹ آ سکے ہیں کسی طرح رمہ نے آٹھویں تک سرکاری سکول نے پڑھائی پوری کی تب تک پیتہ جی کا کام بھی بند ہو گیا تھا وہ بڑی مشکل سے گھر کا کرس پورا کر پاتے تھے اب رمہ کو اپنے سپنے ادھورے دکھائی دینے لگے پرمت اس نے ہمت نہیں ہاری وہ سکول سے آنے کے بعد چھوٹے بچوں کو گھر گھر جا کر ٹوشن پڑھانے لگی اس سے اس سے جو پیسے ملتے اس کی سکول کی فیس نکل جاتی ساتھی وہ اپنی پڑھائی پر بھی پورا فوکس کر رہی تھی اس کے پڑھانے کے طریقے کو دیکھ کر اور بچے بھی اس کے پاس آنے لگے اب اس نے گھر پر ہی ٹوشن شروع کر دی اس طرح وہ اپنا سمجھ بچا کر ادھر پیسے کمانے لگی اس نے اپنی ڈگری پر آپٹ کرنے کے بعد ایم بیئے کیا اور اب وہ ایک بینک میں نوکری کر رہی ہے آج میں بڑے گرف سے اپنے بارے ہیں بتاتی ہے کہ کیسے اس نے ایک ایک قدم پر اپنے آپ کو پروساہیت کیا اور آگے بڑھتی گئی ہمیں بھی کبھی دوسروں کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنے پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر قدم پر اپنی اپنی اپلبدیوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اروپائیوں کے ذریعے اپنے سننےوں کو مات دے کر خود پر آپ وشواس کرنے لگیں گے بھاگ اٹھارا کرم کریں انام پائیں نہ کراپک بھاونا کچھ بھگائیں جبھی آپ سے سوال کیے جائے کہ پیسوں میں سنتوشٹی ہے یا کرم میں پہلا دوسرا پت پرتشتہ سے سنتوشٹی ملتی ہے یا کرم کر کے ملتی ہے تیسرا آپ کو جیون میں کیا چاہیے اینکار کی پشٹی یا کار رہوں سے سنتوشٹی چوتھا اپنے نام کا ڈنکہ بجانا ہے یا کار ریک کر کے دیکھانا ہے کچھ پل اس پر سوچ کر دیکھیں پھر آگے بڑھیں ادھر تر لوگوں کا جواب ہوگا کرم کر کے سنتوشٹی آتی ہے آئیے اس وشہ کو گہرائی سے سمجھتے ہیں ایک پتہ جی کام میں ویست ہے بچہ پڑھائی چھوڑ کر مستی کر کے پتہ کو تنگ کر رہا ہے پتہ جی بچے سے کہتے ہیں جاؤ کھیل کر آؤ تو میں انام میں چوکلیٹ دوں گا مگر آپ جانتے ہیں کہ بچے کے لیے کھیلنا اپنے انام ہے اسے چوکلیٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے کھیل میں ہی سنتوشٹی ہے ایسے ہی ایک مورتی کار ہمیشہ اپنے کارلے میں تلین رہتا ہے جب بھی وہ کوئی نئی مورتی بناتا تو گھنٹوں سے نیارتا تھا مانو اسے بنا کر اس نے بہت بڑا کھزانہ حاصل کر لیا ہو اس کے چہرے پر اس سمجھ جو سنتوشٹی کے بھاو دیکھتے وہ اس کی خوشی بیا کر دیتے ہر مورتی کے ساتھ اس کی کلام ہے نکھار آتا جا رہا تھا ایک بار اس کے شہر میں مورتیوں کی پردرشنی لگنے والی تھی اس کے پروار والوں نے اسے بھی بھاگ لینے کے لیے کہا اور یہ بھی آشا جاتا ہی کہ پہلا انام اسے ہی ملے گا اس سے اس کی بہت سی اچھیں پون ہو جائیں گی اسے انکر وہ بول پڑا مجھے تو مورتی بنا کر جو خوشی اور سنتوشٹی کا احساس ہوتا ہے وہی میرا اصل انام ہے پھر میں کسی اور انام کی اچھا کیوں کروں یہ سچ ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہوتی ہے وہی اس کے لیے سب سے بڑا انام ہوتی ہے مگر انسان اس انام کو سمجھ نہیں پاتا اور کام کے پون ہونے کے بعد جو بہاری انام شاباشی ملتی ہے اس کی اپیکشہ کرتا ہے حالانکہ اسے بہار سے کچھ ملے یا نہ ملے کام ہونے کے بعد اس کے اندر کمپلیشن پونتا کا بھاو تو آتا ہی ہے وہ بھی سمادن دے کر ہی جاتا ہے پر انتو جب انسان بہانے بنا کر کسی کام کو چھوڑتا ہے تو اوپر سے تو وہ خوش دیکھتا ہے لیکن بھی تر کہیں نہ کہیں ہر سمیں ایک اسنتشتی کا پونتا کا بھاو بنا رہتا ہے اس کے من کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے پلائن کر رہا ہے اور یہی بھاو اس کے اندر گلٹ یا اپراد بوت کو جنم دیتے ہیں اور جب تک وہ اس گلٹ سے چھٹکارہ نہیں پاتا تب تک اسے پونتا یا کمپلیشن کا احساس نہیں ہوتا اس لئے یا تو وہ اپنی پہنہ دینے کی عادت پر صدار کرے یا اپنے کارے کو پونتا تک لے کر جائے یا اس کارے کو شروع ہی نہ کرے اور اپنی ٹوڈو لسٹ میں سے نکال ہی دے اس سے کم سے کم اپنے پونتا گلٹ یا اپراد بوت تو نہیں رہے گا چنٹو پڑھنے میں بڑا ہوشیار لڑکا تھا پرالس کی وجہ سے وہ کوئی کارے نہیں کرتا تھا ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ منا کر پڑھائی سے بچنے کی کوشش کرتا تھا اسکول کا ہم وقت تو کبھی کرتا ہی نہیں تھا پڑھائی نہ کرنے کے کئی بہانے اس کے پاس تھے جیسے پڑھائی کتنی بورنگ ہے کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے پہلے کھیلوں گا پھر پڑھائی کروں گا اسے لگتا تھا اس کے سبی بہانے ممی اور ٹیچر کو سچ لگتے ہیں کچھ سمی بعد چنٹو کی ٹیچر اور اس کی ممی نے اس کے بہانوں سے پریشان ہو کر اور اس کا حل ڈھونڈ نکالا جب چنٹو اگلے دن سکول گیا تو ٹیچر نے سب کا ہم وقت چیک کر کے کہا آج جنہوں نے بھی اپنا ہم وقت کیا ہے ان سب لوگوں کے لئے ایک سرپرائز ہے انہیں آج گارڈننگ سکھائی جائے گی اور باقی بچے کلاس میں ہی رہیں گے یہ زنگر چنٹو اداس ہو گیا کیونکہ اسے گارڈننگ پسند تھی اس زنگر جاتے ہی چپ چاپ وہ ہم وقت کرنے بیٹھ گیا اس کی ممی بھی چپ چاپ سب دیکھ رہی تھی اگلے دن چنٹو نے سکول جا کر سب سے پہلے اپنا ہم وقت ٹیچر کو دکھائے ٹیچر نے خوش ہو کر اسے گارڈن میں جانے کی اجازت دے دی وہ زنگر بعد چنٹو بینا کوئی بہانہ بنائے اپنے سب کام پورے کرنے لگ گیا اسودہار سے یہ سمجھ ملتی ہے کہ جب بھی انسان سالتم مارک پر چلتا ہے تو انعام ہی ملتا ہے اور کارے نہ کرنے کے بہانے دے کر انسان انجانے میں سجائی بھگتا ہے ہر ایک کے اندر ایک دبی اچھا ہوتی ہے کہ جو بھی کارے کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے کیا ملنے والا ہے بچ پر صحیح ماں باپ بڑے بزرگوں کے دورہ یہ کہا جاتا ہے فرا کام کرو گے تو ہم آپ کو انعام میں یہ یہ دیں گے بار باری سننے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ اچھا بڑھتی جاتی ہے کہ کام کے بدلے میں کچھ انعام ملے گا تب ہی وہ کام کرے گا پھر وہ انعام چاہے تاریف ہو وستو ہو یا کسی بھی روپ میں ہو جیسے ایک پتی کو برطن دونے کا بہت فائدہ ہوا پڑھو سن نے اسے برطن دوتے دیکھ اس کی بیوی سے کہا کاش یہ میرے پتی ہوتے اسی رات کو بیوی نے پتی سے کہا سنو کل سے تم برطن سے دور رہنا اس اچھان کو تو اس کا منچہ انعام مل گیا یہ تو ایک چھٹکو لاتا پرانتو اس طرح کسی انعام کی امید میں آپ کو کام سے چھٹکارہ نہیں پانا ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جب آپ بینہ کوئی بھانہ دیئے کاررہ کو انجام دیتے ہیں تو اس طرح میں آپ کو سنتوشتی کی فیلنگ تو ملتی ہے ساتھ ہی آپ کے من بدھی اور شریر کو بھی کام کرنے کی ٹریننگ ملنے لگتی ہے جیسے مان لیجئے آپ کو کسی فیشن شو کو ارگنائز کرنے کا کام سوپا گیا اس شو سے آپ کو ایک بڑا آرڈر ملنے کی امید ہے پر اس آرڈر سے پہلے آپ کو اس شو کے لیے بہت تیاری کرنی ہے اس تیاری کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی ہے پر اس پروسس میں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے اور بھی بہت سارے راستے کھلنے والے ہیں آرڈر تو جب ملے گا تب ملے گا اس میں ابھی کافی سمیں ہیں پر اس بیچ کے سمیں آپ کے من بدھی اور شریر کو ایک الگ طرح کی ٹریننگ ملنے والی ہے جو آپ کے لیے کارے کرنے کی شمتہ کا وقاس ہوگا یعنی شریر کا اس ٹیمن آپ بڑھے گا اس طرح آپ کی ٹریننگ ہوگی جس پر آپ کا دھیانی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی چانو سر ملنے والا انعام نہیں ہے جبکہ وہ انعام ہے جو کارے کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ملنے لگتا ہے آج کے بعد دوسروں سے پھیکش اکنے کے بجائے ٹریننگ پر دھیان دیں اور خود کو سمبان دیں کیونکہ کارے سمابتی کی خوشی آپ کو ملی ہے کسی اور کو نہیں اطاہ میرا کوئی بھانا دی اپنے کارے کو انجام دیں اور سوائم کو پرم سنتشتری کا انعام دیں تو یہ تھا آج کا کیمپس کرنے ٹریننگوں کے بیچ میں کل لے کر آوں گا آپ کے پاس بھاگ بھانوں کے کاران مہنگا سودا نہ کریں پرتوی لکشے سے بنچتا رہے تب تک لیے دوبارہ بنے رہیے ہم لوگ کے ساتھ نیانوانی نائنٹی پائنٹ فور میگا ہرٹس پر تک لیے دوبارہ